آج نمازِ تراوی میں ساڑھے سترہ پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی بقیہ دو دن ہم سوا سوا پارے کی تلاوت کر کے انشاءاللہ اتوار تک تراوی میں بیس پاروں کی تلاوت مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک پارے کا سلسلہ ہے آج آپ نے نمازِ تراوی میں سورہ انبیاء سورہ حج اور اس کے ساتھ سورہ مومنون کو مکمل سماد کیا اور سورة النور کے دو رکو سماد کیا وقت کم ہے اسی لیے مختصر بات آپ تک رکھنی ہے مشہور آیتِ قریمہ آپ نے آج نمازِ تراوی میں سماد کی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیتِ قریمہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے اللہ کون جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اللہ تمام جہانوں کا رب اور اللہ کے محبوب تمام جہانوں کے لئے رحمت بولیں سبحان اللہ جیسے رب العالمین نے مطلق رکھا الحمدللہ رب المؤمنین نہیں فرمایا الحمدللہ رب المسلمین نہیں فرمایا بلکہ فرما الحمدللہ رب العالمین تمام عالمین کے لئے اللہ رب ہے ایسے ہی جب محبوب کی بات آئی تو وما ارسلنا کہ اللہ رحمتل للمؤمنین نہیں فرمایا رحمتل للمسلمین نہیں فرمایا فرمایا جیسے عالمین کے لئے میری ربوبیت کا ظہور لازمی ہے ایسے ہی عالمین کے وجود کی بقا کے لئے میرے محبوب کی رحمت کا ان پر ہونا لازم ہے یہاں تک بات سمجھ آئی عالم کیا ہے عالم کیا ہے اس کی تعریف اگر میں آسان الفاظ میں کروں تو عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ کیا ہے بولیں عالم ایک تو تاہاں عالم جاننے والا دین جاننے والا یہ ہے زبر کے ساتھ عالم اور عالمین کیا ہے عالم کی جمع ہے عالم کی جمع کیا ہے عالمین تو ایک عالم نہیں علماء نے لکھا امام رازی کا قول ملتا ہے کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں یہ دنیا ایک عالم ہے ایک عالم یہ دنیا ہے اٹھارہ ہزار عالم وہ ربی جانتا ہے تو فرمائے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے جو کچھ ہے چاہے وہ جاندار ہو لیونگ ٹھنگ ہو نون لیونگ ٹھنگ ہو غیر جاندار ہو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا جو ہے وہ عالم ہے کیا ہے بولیں وہ کیا ہے عالم اچھا اس کو عالم کیوں کہتے ہیں عالم کا اگر آسان مفہوم اور میں کروں تو عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بنانے والے کی طرف اشارہ کرتا ہے اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے کہ کوئی ہے جس نے زمین بنائی ہے کوئی ہے جس نے آسمان بنایا ہے کوئی ہے جس نے چاند و سورج کو بنایا ہے کوئی تو ہے جس نے سمندروں کو اتنی وسط عطا فرمائی ہے کوئی تو ہے جس نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں تو فرمائے جو کچھ بھی ہے وہ اپنے بنانے والے کی طرف اشارہ ہے اور اس چیز کو دیکھ کر تم اس کے بنانے والے کی طرف آگے بڑھتے ہو اس لیے اللہ کی سوا جو کچھ ہے اس کو عالم کہتے ہیں فرمائے پوری مخلوق چاہے اس میں انسان ہو جنات ہو جانور ہو شیاطین ہو فلسٹیوں کچھ بھی ہو وہ سب عالمین کے اندر شامل ہوتے ہیں تو فرمائے ایسے رب العالمین نے فرمایا کہ میری ربوبیت کا ظہور اور میرا رب ہونا عالمین کے وجود کے لئے لازمی ہے اگر میں کسی کو نہ پالوں اور اگر میرے رب ہونے کا ظہور کسی پر نہ ہو تو وہ چیز فنا ہو جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی میری ربوبیت کا ظہور ہوتا رہے گا شفقت ہوتی رہے گی تو جو عالم میں اشیاء ہے وہ توانہ رہیں گی وہ ترو تازہ رہیں گی ایسے ہی رب نے یہ شان صرف آمینہ کے لال کو ہمارے آقا کو عطا فرمائی فرما حبیب یہ بھی میں پوری کائنات کو بتانا چاہتا ہوں اور تمام عالمین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے تمہارے وجود کے لئے میرا رب ہونا اور میری ربوبیت کا ظہور تمہارے وجود کے لئے ضروری ہے ایسے ہی تمہارے وجود کی بقا کے لئے میرے محبوب کی رحمت کا سایہ بھی ضروری ہے بولو نا سبحان اللہ یہ اللہ کی بارگرہ میں محبوب کی شان ہے اللہ رب ہے محبوب رحمت ہے بولو سبحان اللہ اللہ رب ہے محبوب رحمت ہے فرمایا ربوبیت بھی ضروری ہے اور رحمت بھی ضروری ہے یہ دو چیزیں کائنات کے ساتھ ہیں تو کائنات باقی ہے کائنات کی ہر شئے باقی ہے یہ وجود ہمارا وجود ہمارے اطراف کا وجود یہ خارش کا وجود یہ عالم کا وجود یہ کائنات کا وجود یہ سب کچھ باقی ہے اس کے پیچھے دو بچائیں ایک رب کی ربوبیت ظاہر ہو رہی ہے ان پر یعنی اللہ انہیں پال رہا ہے اللہ کے فضل سے وہ پھلتی پھولتی ہیں ایسے ہی محبوب کی رحمت بھی ان کے لئے ہے یہاں پر ایک نکتہ اور عرض کرو حضور کیا ہیں پوری کائنات کے لئے جواب آنے جاں سب کا جواب خواتین بھی توجہ جو لائف سن رہے ہیں وہ بھی توجہ اللہ کے حبیب رحمت ہیں قرآن نے ذکر کیا اور سب کے لئے ہیں جیسے اللہ سب کے لئے رب ہے ایسے ہی محبوب سب کے لئے رحمت ہیں اس سے یہ پتا چلا توجہ رکھنا اس سے یہ پتا چلا جیسے اللہ کے مثل کوئی نہیں اللہ کے مثل کوئی نہیں ایسے ہی اللہ کے محبوب کی مثل بھی کوئی نہیں توجہ ہے بہت اہم نقطہ میں ارز کر رہا ہوں اگر حضور سے افضل مخلوق میں کوئی ہوتا اگر اللہ کے محبوب سے افضل پورے عالمین میں کوئی ہوتا تو پھر حضور اس کے لئے رحمت کیسے ہوتا ہے کیونکہ وہ تو حضور سے افضل ہے سمجھ آئے کی نہیں ہے نقطہ حضور اپنے سے افضل کے لئے رحمت کیسے ہوئے اللہ نے کوئی استثناء نہیں کیا یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ جبریل کے لئے رحمت نہیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نا جبریل افضل ہیں آپ فلان کے لئے رحمت نہیں ہیں آپ فلان کے لئے رحمت نہیں ہیں مطلق کا حبیب میں جس کا رب ہوں آپ اس کے لئے رحمت ہیں پتہ یہ چلا کہ حضور کا رحمت للعالمین ہونا اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ پوری کائنات میں پوری مخلوق میں میرا آقا جیسا کوئی نہیں ہے اور میرا آقا سے افضل بھی کوئی نہیں ہے بولو سبحان اللہ اگر حضور سے کوئی افضل ہوتا تو اسے پھر حضور کی رحمت کی حاجت نہ ہوتی پوری کائنات جیسے رب کی ربوبیت کی محتاج ہے ایسے ہی آمینہ کے لال کی رحمت کی محتاج ہے چاہے فرشتے ہو چاہے انبیاء ہو چاہے رسول ہو چاہے ملائکہ ہو چاہے انشان ہو چاہے مومنین ہو چاہے مسلمین ہو کوئی بھی ہو فرما ہر ایک کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے حضور کا رحمت ہونا اور اس کے وجود کو باقی رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری مخلوق میں سب سے بلا درجہ مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا ہے یہ نکتہ سمجھ آگیا کس کس کو سمجھ آگیا ورنہ پھر حضور رحمت کیسے ہوتے حضور سے افضل اسی لئے میری امام نے فرما خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو اولا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ ہمارا میں یہ آیت کریمہ کا دل سمجھ آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے بات سب سے بڑا درجہ اللہ کے محبوب کا ہے کیونکہ پوری کائنات موتاج ہے رحمت للعالمین کی رحمت کی جب تک محبوب کی رحمت کائنات کے ساتھ جڑی ہے کائنات کے وجود باقی ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شانیاتا فرمائے بولو سبحان اللہ اب یقین مانو میں نے تو بھی اس کو صرف ذکری کیا ہے اس کے اوپر جو علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں پھر کبھی زندگی رہی تو اس پر ارز کروں گا کہ موجودات کے لیے حضور کیسے رحمت ہیں کافر کے لیے حضور کیسے رحمت ہیں مومین کے لیے کیسے رحمت ہیں یہ بہت وسیع موضوع ہے لیکن جو ارز کر سکا وہ آپ کے سامنے ارز کی دوسری طرف آپ کی توجہ دلانی ہے اٹھارویں پارے کا آج آغاز ہوا اور ہم نے آدھا پارہ سن لیا میں آپ کی یوں سمجھیں کہ پانچ دس منٹی باقی رہ گئے اور اسی میں میں آپ کی توجہ چاہوں گا الحمدللہ ہم مومین ہیں کہہ دیں الحمدللہ اللہ کا فضل اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی اللہ کا فضل اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی الحمدللہ اب یہ جو آیات کریمہ ہیں یہ آیات کریمہ کیا ذکر فرما رہی ہیں مومین تو ہیں رب العالمین نے الشات فرمایا قد افلح المؤمنون بے شک مومنین کامیاب ہوئے کامیاب کون ہیں مومنین قد افلح المؤمنون بے شک مومنین ہی کامیاب ہیں پتہ یہ چلا کہ کامیابی کے لئے سب سے پہلی شرط ایمان ہے کافر ترقی آفتہ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں کہہ سکتے ہیں کامیابی کے لئے ایمان شرط ہے اللہ نے فرمایا بے شک مومنین کامیاب ہو گئے ایمان والے کامیاب ہوئے فلاح ایمان والو ہی کا مقدر ہے ٹھیک اب مومنین کی صفات اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں فرمایا جو کامیاب مومن ہوتے ہیں نا مابو ان کی صفت یہ ہے اللہ ذینہم فی صلاتہم خوشعون پہلی صفت ان کی یہاں سے کریے کی کہ وہ اپنی نمازیں خشوک کے ساتھ ادا کرتے ہیں خشوک سے مراد دل جمعی کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ مومنین نماز ادا کرتے ہیں پہلی صفت اللہ ہمیں ان صفتوں سے متصف کر دے رمضان کے صدقے دوسری صفت جو مومنین ہوتے ہیں کامیاب مومنین وہ لغو باتوں سے لغو کاموں سے دور رہتے ہیں لغو کیا ہے ایک جملے میں جسی تعریف علماء نے ذکر کی فرمائے وہ بات یا وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو تو وہ لغو ہے تو مومنین وہ ہوتے ہیں کامیاب مومنین جو لغویات سے فضولیات سے دور رہتے ہیں اگر کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی بات بلتے ہیں تو وہ فائدہ بند ہوتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں ورنہ وہ نہیں کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ کامیاب مومنین وہ ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِنِ ہاں وہ صرف جو جائز رشتے کے ذریعے ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے وہ اسی کے مطابق اپنی خواہش پوری کرتے ہیں ناجائز خواہش کی طرف جو کامیاب مومن ہوتا ہے وہ نہیں جاتا فَمَنِ بِتَغَا وَرَا أَذَلِكَ فَاعُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ فرمائے جو ان راستوں کے علاوہ نکاح یا کنیس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاعُونَ کامیاب مومنین وہ ہیں جو امانتدار ہوتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں وہ خیانت نہیں کرتے اور جو کمیلمن کر لیتے ہیں پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے پھر اللہ نے ذکر کی اللہ اکبر وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں جو کامیاب مومنین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کے حفاظت کرتے ہیں اُلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ یہی لوگ تو وارث ہیں مولا کس کے وارث ہیں الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوَسُ کے ان کے لیے ہم نے جنت الفردوَس کو رکھا ہے کامیاب مومنین کے لیے وراثت میں جنت الفردوَس ہے اور لوگ ہوں گے جو وراثت ملنے پر خوش ہوتے ہیں کامیاب مومنین وہ ہیں جو جنت الفردوَس کی وراثت پر خوش ہوتے ہیں اور حبیب یہ بھی سننے ہم فیہا خالدوں عمل تو انہوں نے دنیا میں تھوڑا کیا ہے جتنی زندگی ہے چند سالی کیا پھر مر گئے لیکن بدلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ پھر انہیں جنت الفردوَس میں رکھیں گے یہ صفتیں اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنین کی ذکر فرمائی سب سے پہلے نماز توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں نمبر دو فضولیات سے دور رہتے ہیں نمبر تین زکاة ادا کرتے ہیں نمبر چار شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں نمبر پانچ امانتدار ہوتے ہیں نمبر چھے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور نمبر ساتھ ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں دونوں شرطیں نماز توجہ سے بھی پڑھتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں پھر ان کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ ہم انہیں جنت الفردوَس عطا کرتے ہیں وقت میرا مکمل ہوا اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا یہ کامیاب مومنین کی عظیم و شان صفتوں سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو آنے والی نسلوں کو حاضرین کو دوست عباب کو متصف فرما دے اللہ ہمیں بھی کامیاب مومنین میں شامل فرما مولا کریم ہمیں بھی نور والی عظیم و شان کام والی ہمیں دین کے کام والی زندگی عطا فرما فضولیہ سے گناہوں سے اللہ ہمیں دور رکھ کوئی غلطی کوئی کوتائی ہوئی ہو اللہ کی بارے میں توبہ کرتا ہوں وما علیہ اللہ البلاغ المبین مصطفی جان رحم